مادر پردیش کی صبح پانچ بجے مرگا بانگ دے رہا تھا تو پڑوسی نے مرگا مالکن کی تھانے جا کر شکایت کر دی ہے یہ عجب وغریب معاملہ اندور کے پہلا سیاہ کھانا کشیتر کا ہے جہاں ایک ڈاکٹر مرگے کی بانگ سے پریشان ہو کر تھانے چلے گئے تھانے میں شکایت کی ان کے گھر کے پاس میں ایک محلہ مرگے پالتی ہیں روزانہ صبح پانچ بجے مرگے بانگ دیتا ہے جس کے کارن وہ پریشان ہے شکایت آنے کے بعد پولیس نے معاملے میں سنگیان لیا ہے پبلک پولیوشن کے تحت معاملہ درچ کر جانچ کی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاتا گھر لوٹتے ہو کئی بار مرگا بانگ دے کر انہیں اٹھا دیتا ہے یہ خبر سن کر اور دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور ہسی بھی آئی آپ کو بھی آئی ہوگی دیکھئے آج میرا ذرا آواز بیٹھا ہوا ہے میں تین چار دن سے بیمار ہوں تو تھوڑا آواز میں دکت ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ غور سے سنیے اور آخیر میں میں آپ کو ایک زبردست قصہ سنانے والا ہوں بڑا ہی مزیدار اور سبق آموز ہے اس لیے ویڈیو آپ این تک یعنی آخیر تک دے کے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ شیئر کیے بنا نہیں رہے گے چلو آتے ہیں اپنے ویڈیو پر دیکھئے ہم لوگ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ فجر کی ازان پر پابندی کی بات چل رہی ہے کئی ایک جگہ پر پابندی لگا بھی دی گئی ہے ہم لوگ تو یہی سوچ کر حیران و پریشان ہے کہ بھئی ازان سے لوگوں کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے اتنے چودہ سو سالوں سے لے کر اب تک نہیں ہوئے لیکن اب ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ برباد گلستہ کے لیے ایک ہی اللو کافی تھا یہاں تو ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا ہم اور ہمارا ملک چھنوٹیوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا کہ ڈیش ڈیش سے پریشان ہے اب یہ خبری آپ دیکھئے مرگے کی بانگ سے بھی لوگوں کو دکت ہو گئی ہے اب آپ صرف ازان پر نہیں مرگوں کی بانگ پر بھی کمپلین کر سکتے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پتہ نہیں کل لوگوں کو کن کن چیزوں سے تکلیف ہونے لگے گی کن کن چیزوں سے لوگوں کو پریشانی ہونے لگے گی میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کے اتنے آج کل کے لوگوں کے اتنے نخرے کیوں بڑھ گئے ہیں لوگ اتنے حساس اور اتنے سنسیٹیو کیسے ہو گئے ہیں آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ ہمارے دیش میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگوں کی دھارمک جو آستہ ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے کیسے کیسے بے تکے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور ٹی وی چینل یا ٹی وی نیوز چینل یا ڈیبیٹس آپ دیکھ لیجئے ہندو مسلم سے بھرے پڑے ہیں اور سب بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے فرقہ پرستوں کا مقصد کیا ہے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اس کو کہانی کہلیجئے قصہ کہلیجئے اور مجھے امید ہے کہ یہ کہانی یہ قصہ سننے کے بعد آپ پوری بات سمجھ جائیں گے آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک مرغہ پالا تھا وہ مرغہ روزانہ اپنی عادت اپنی فطرت کے مطابق صبح چار پانچ بجے ازان دیتا تھا یعنی بانگ دیتا تھا ایک دن اس مرغے کے مالک نے مرغے کو زبا کرنے کا سوچا لیکن مالک کا یہ خیال تھا کہ اس کو زبا کرنے کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی بہانہ سوچنا چاہیے ایسے ہی زبا نہیں کرنا چاہیے مالک نے بہت سوچنے کے بعد پہلا حکم مرغے کو یعنی مرغے کو ایک فرمان جاری کیا کہ دیکھو مرغے کل سے تم نے ازان نہیں دینی ہے یعنی بانگ نہیں دینی ہے ورنہ میں تم کو زبا کر دوں گا قتل کر دوں گا مرغہ مرتا کیا نہ کرتا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مالک جیسا آپ کا حکم مرغے نے دوسرے دن سے بانگ دینا یعنی ازان دینا بند کر دی اب مالک پریشان ہو گیا کیونکہ مالک کا اصل مقصد ازان بند کرنا نہیں تھا یعنی بانگ بند کرنا نہیں تھا اسے تو مرغے کو زبا کرنا تھا پھر مالک نے سوچا کہ کیا کیا جائے اس نے سوچ سمجھ کر اگلا فرمان جاری کیا کہ دیکھو مرغے یہ جو تم پروں کو پڑ پڑاتے ہو اس کی بھی آواز ہوتی ہے وہ بند کرو ورنہ میں تم کو کل زبا کر دوں گا قتل کر دوں گا مرغے نے موت کو سامنے دیکھ کر حکم کی تعمیل کی اور اگلے دن سے پروں کو پڑ پڑانا بند کر دیا تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت وصحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 980-96-3757 تکمیلی فود پرادکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا مالک پھر پریشان ہو گیا اس نے اگلا حکم جاری کیا کہ دیکھو مرگے تم جو اپنی چوچ سے جو کڑکڑ کرتے ہو وہ کل سے بند ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بھی مجھے ڈسٹب ہوتا ہے مرگے نے پھر حکم کی تعمیل کر دی کل سے اس نے کڑکڑانا بھی بند کر دیا اب مالک بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اسے مرگے کو زبا کرنے کا بہانہ ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ مرگا اس کی ہر ناجائز حکم کو بھی سر جھکا کر مان رہا تھا اگلے دن مالک نے بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسا حکم جاری کیا کہ مرگا اب بیبس ہو گیا مالک نے کہا کہ دیکھو مرگے کل سے تم نے مجھے انڈے دینے ہیں اگر تم نے کل سے انڈے نہیں دیئے تو میں تم کو زبا کر دوں گا مالک تو یہ بول کر چلا گیا اب مرگا رونے لگ گیا کیونکہ مرگا اب چاہ کر بھی مالک کا وہ حکم پورا نہیں کر سکتا تھا صبح جب مالک آیا تو مرگے کو روتا ہوا پایا تو مالک کو خوشی ہو گئی وہ ہسنے لگا کہنے لگا کیوں مرگے در گئے ہو موت کو سامنے دیکھ کر تو مرگا روتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں مالک نہیں میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جب آپ نے میری بام پر یعنی ازان پر پابندی لگائی تھی جب آپ نے پہلا ہی حکم جاری کیا تھا مجھ پر ظلم کا تب ہی میں مر جاتا تو اچھا ہوتا یعنی انڈے سے بہتر تھا کہ میں ازان پر مر جاتا کم سے کم عزت کی تو موت آتی پہلے ہی جو ظلمہ آپ نے کیا تھا اس ظلمہ پر ہی میں آواز اٹھا لیتا اور اپنی جان کو قربان کر دیتا تو میرے لیے جو موت آتی وہ عزت کی موت آتی اور قیامت تک لوگ مجھے یاد رکھتے کہ اچھی موت مرا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کہانی کے بعد آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے یاد رکھو ظلم چاہے کوئی بھی ہو اتی اچار کوئی بھی ہو جب پہلی مرتبہ ہوتا ہے تب ہی آواز اٹھا لینی چاہیے اگر ظلم سہنے کی عادت ہو گئی تو پھر یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اس غلام یعنی اس قیدی اس غلام کی حالت پر رونا آتا ہے جس کو اپنے زنجیروں سے پیار ہو جائے تو جب آدمی ظلم سہتا ہے سہتا ہے تو پھر وہ بے حس ہو جاتا ہے پھر جیسے بھی ظلم اس پر ہوتا رہے وہ مظلوم بن کر ہی مرتا ہے اس لیے اگر آپ کو جب پہلی مرتبہ ظلم ہو جائے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے پہلا ہی اتی اچار جب ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کر دے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں آپ کو ہمیں دیکھنا اور سننا اچھا لگتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویس کرنا چاہتا ہماری چھوٹی سی تجارت ہے مفتاحی پرفیومز اور یہ جو نیچے جتنی بھی پٹیا آ رہی ہے یہ ہمارے پروڈکٹ ہے اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت اور خوشبودار اتر ہے لانگ لاسٹنگ ہے اور مرد اور تو دونوں کے لیے برابر ہے اور بہت کم قیمت میں بہت اچھی کالیٹی کے آپ کو اتر ملیں گے ان جو پٹیا آ رہی ہیں ان پر دو نمبر بھی آ رہے ہیں آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں اتر کے بارے میں اور معلومات نکال سکتے ہیں تو آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ مانگائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار مانگائیں گے تو آپ یعنی بار بار اس کو مانگائیں گے یہ ہم کو یقین ہے کیونکہ اتر ہے ہی اتنے پیارے ہیں ٹھیک ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.miftahiperfumes.com آپ ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ ہمارے اتر ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم سلام علیکم